ہاللویہ ہائی شولا پور رب آپ کو بہت آشش کریں ہاللویہ میرا نام آنند آچارے ہے میں ایک برامن فیملی سے پربیشو مسیح کے پاس آیا ہوں ہاللویہ بہت اسمبہ بات ہے پربیشو مسیح کو جاننا ہاللویہ اج سے بارہ سال پہلے مجھے کسی نے ایشو مسیح کے بارے میں بتایا کہ ایشو مسیح سچا پرمیش ہو رہا ہے ہاللویہ مگر اس کے کچھ سال پہلے میں ایک گنے گاری لائن میں تھا پریز گوڈ میں ہنڈر ورڈ کے لئے کام کرتا تھا مگر میں پرمیشوڑ کے نام کو دھنیواد کرتا ہوں پربیشو مسیح کہتا ہے میں نے تجھے تیرے ماں کے گرب میں چنے لیا تھا ہاللویہ پریز گوڈ زوردہ تالی اس پرمیشوڑ کے لئے ہاللویہ بارہ سال پہلے میں نے چالیس پاسٹروں کی سپاری لی تھی ہاللویہ میرے ساتھ میرے مطرہ ہیں بھائی پول وہ بھی بھائی انڈر ورڈ کے لئے کام کرتے تھے ان کا کچھ کیس پینڈنگ ہے اس کے لئے وہ گوائی نہیں دیتے ہیں یشو مسیح نے میرا سارا کیس پر نیل کر دیا ہاللویہ اس کے لئے میں دھٹ کر گوائی دیتا ہوں ہاللویہ کیونکہ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پربیشو مسیح نے مجھے سوتنطر کیا پلیز ہے لائٹ جرہ بند کریں گے سر پلیز دیے تھوڑا دین پلیز تھانکیو ہاللویہ چالیس پاسٹروں کا جس دن میں نے سپاری لیا میں نے سوچا کہ میں ان کو مار کر میرے دھرم کا کام کروں گا ہاللویہ پر انتو مجھے معلوم نہیں تھا میں زندہ پرمیشور کے ہاتھ میں پڑ گیا ہوں جیسے پولوس جا کر لوگوں کو مارا کرتا تھا مسیح لوگوں کو ستا تھا اس طریقے کا میں ایک وقتی تھا مگر میں پرمیشور کے نام کو دھنیباد کرتا ہوں اس پربوئیشو مسیح نے میرے جیون کو بدل دیا ایک ہتیار پکڑنے والا وقتی آپ کے بیچ میں اس پرمیشور کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے جو نیا جیون دیتا ہے جو ہم سب سے پیار کرتا ہے وہ کسی دھرم کی ستاپن کرنے اس دنیا میں نہیں آیا آپ ٹھیک طریقے سے بائبل پڑھ لو یہونا تین سولہ کے اندر میرا پرمیشور کہتا ہے سنسار نے جگت پرمیشور نے سنسار سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پربیشو مسیح دے دیا تاکہ جو کھوئی کہ ایول کرشن نہیں میرے بھائی تاکہ جو کھوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرانتو اندکال کا جیون پائے ہاللویہ سر میرے میں جب گنگاری لائن میں تھا مجھے فون آتے تھے اس کو آج مارنا ہے اس کو اٹھانا ہے اس کو دمکی دینا ہے ہاللویہ میرے اتنے لمبے بال تھے سر چھوٹی داڑی ہوتی تھی ہتھیار ہوتا تھا آٹھ آٹھ لڑکے ساتھ میں رہتے تھے باؤنسر تو آج آئے میرے ساتھ آٹھ آٹھ لڑکے رہتے تھے ہاللویہ میں سمجھتا تھا میرے جیسے ترم خان کوئی نہیں ہے مگر مجھے معلوم نہیں تھا پربیشو مسیح سب کباب ہاللویہ میں نے بتایا میرا نام آنند آچارے ہے میں ایک برامن فیملی سے ہوں مجھے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک کی پتنی ہے ہاللویہ کیونکہ بتانا پڑتا ہے رائز گوڈ پربیشو مسیح کے پاس ہوں اس کے لئے پربیشو مسیح کا میں دھنیوات کرتا ہوں میری بیٹی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا وہ نہیں بچے کی کر کے مجھے کسی نے پربیشو مسیح کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ پربیشو مسیح کے پاس آئیے وہ تمہیں شانتی دے گا میں نے اسے ڈاٹا میں نے کہا یہ ویدیشی دھرم ہے یہ پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو کرشن بناتے ہیں اس بھائی نے مجھے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ آئیے ایک بار آپ وہاں پر آئیے اور پراتنہ کیجئے آپ کو پرمیشور بتائے گا کہ وہ کون ہے میں نے چر جانے کا اور بھائی مجھے سات بجے کال کرتے تھے آج ہو تو میرا پینے کا ٹائم ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا مگر میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں آج بارہ سال ہو گئے میں نے کبھی دارو کو ہاتھ نہیں لگایا میں چرس گانجا پیتا تھا ڈرکس پیتا تھا سگرٹ پیتا تھا میرے پربیشو مسیح نے کہا فرس کورنتیو تین سولہ کے اندر کیا تم نہیں جانتے یہ پرمیشور کا مندر ہے ہاللویہ اسے جو کوئی ناش کرے گا پرمیشور کا آتما اسے ناش کرے گا کیونکہ پرمیشور کا مندر تم ہو اور وہ پویتر ہے اس بات کو میں نے سیکھا سمجھا میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں سر بارہ سال ہو گیا ہے میرے موں سے گالی نہیں نکلیے بارہ سال ہو گیا میں نے کسی کو دھمکی نہیں دیا ہے دھمکی دیتا ہوں مگر شیطان کو ہاللویہ یشیو کے نام سے دیتا ہوں کیونکہ میرا پرمیشور زندہ پرمیشور ہے ہاللویہ جیسے ہی میرے بیٹی کو جواب دیا ڈاکٹر نے میں سچسنگ میں گیا میرے بھائی نے آٹھ دس بار مجھے کال کیا میرے بھائی نارائن اسے ٹھیک طریقے سے بات کرنے نہیں آتا ہے اس بھائی نے مجھے پربو کے بارے میں بتایا بولا یار پربیشور مسی کسی دھرم کو بنانے نہیں آئے بھائی آپ ایک بار آکے دیکھئے میں گیا وہاں پر جانے کے بعد میں نے سارے سندھیوں کو دیکھا جو پربو کی مہیمہ کر رہے میرا دیما خراب ہو گیا میں نے بلا ار اتنے سندھی لوگ اسے ہی بن گئے ہاللویہ سر جس دن میں نے اس بات کو جانا کیونکہ سندھی ویکتی سو روپے کا مٹکہ کھریتا ہے اس کو ٹھوک کے چیک کر دائے سندھی کبھی کس پہ ایسے وشواس نہیں کرے گا میں نے بلا ایسے کیسے سندھی لوگ اسے کی بھکتی کر رہے ہیں میں نے پہلی بار دیکھا جب مجھے دیکھ کر میں حیران ہو گیا میرے دوستوں کو میں نے فون کیا ہمارے اتنے سندھی لوگ اسے ہی بن گئے میرے کچھ دوست لوگ آئے ہم لوگ دس بارہ لوگ چرش کے اندر گئے ہم لوگ ہتیار لے کر بیٹھے ہم نے کہا یدی یہ ہمارے دھرم کے بارے میں کچھ بولتے ہیں ہم انہیں ماریں گے مگر مجھے معلوم نہیں تھا میں کس پرمیشو اسے ڈیلنگ کر رہا ہوں وہ زندہ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے آج بھی یدی کوئی ویرودی اس بات کو سن رہا ہے تو میں اسے باتانا چاہتا ہوں میرے بھائی پرمیشو اور پربیشو مسید اسے بہت پیار کرتا ہے وہ تیرے جہت اور دھرم کو بدلنے نہیں وہ تیرے زندگی کو بدلنے آیا ہے سر اس دن میں چرچ میں گیا چرچ میں ایک وچن چلا میرے دوست لوگ مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے کہا کہ چرچ پر تو واش رکھنا یہ لوگ جس دن ہمارے مذہب کے بارے میں بولیں گے ہم اسے توڑ دیں گے چرچ کو حالالویہ مگر میں پرمیشو اور پربیشو مسید کہتا ہے میرے چھیلے مجھ سے بڑھ کر کام کریں گے یدیو بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے بیمار سوست ہو جائیں گے میں نے اس وچن کو لیا گھر پر گیا میری بیٹی کے چھاتی پر ہاتھ رکھا میں نے بولا پربیشو مسید اگر آپ زندہ ہیں میری بچھی کو بچائیے میں میرا جیون آپ کو دے دوں گا میری بیٹی دوسرے دن اٹھی وہ اُلٹی کرتی تھی کچھ بھی کھاتی تھی اُلٹی کرتی تھی میری پتنی نے اس کو بسکٹ کھلایا دوسرے دن دال چاوال کھلایا اُس نے کھا لیا ایسا کرتے کرتے تین دن کے بعد میری پتنی نے مجھے بتایا یہ جو کچھ بھی کھا رہی ہے اُلٹی نہیں کر رہی سدن ہی مجھے یاد آیا میں نے پربیشو مسید سے پرہتنا کی تھی میں نے ہیشو مسید کو گالی دیا میں نے ہیشو مسید کے لوگوں کو مارا مگر وہ پربیشو مسید سے پیار کرتا تھا اُس کا پرہیم انوکھا ہے میں پربیشو کے نام کو دھنیواد دیتا ہوں چرش آپ کو اکسائید کرنا چاہتا ہوں آج شولاپور کے اندر میری جیسے آنند گھوم رہے ہیں میری جیسے میرا نام آنند ہے مگر مجھے گنگاری لائن میں منہ کہا جاتا تھا ہاللویا میری جیسے بہت سارے منہ اس شہر کے اندر گھوم رہے ہیں چرش آپ کو جانا ہے آپ کو جانا ہے کیونکہ میرے پربیشو مسید نے کروس پر ساری لڑائی جیت لی ہے کیونکہ آپ کو جا کر کھڑے ہونا ہے اور اسے کہنا ہے کہ یہ شہر تس سے بہت پیار کرتا ہے آللویا سمیہ آ چکا ہے کیونکہ میرا پربیشو مسید آنے والا ہے میرا پربیشو مسید بہت جلد آنے والا ہے میں اس پرمیشو کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں میری بیٹی ٹھیک ہو گئی میں نے سوچا کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا مگر جیسے ہی میں نے گھند کو پڑھنا سٹارٹ کیا مجھے پتا چلا کہ پرمیشو ریک ہے کیونکہ آج ہمارے بھارت دیش کے اندر ہمارے رشیمونیوں نے اس پراتنا کو دور آیا تھا یہ ہم بچپن سے پراتنا سنتے آ رہے تھے اس پراتنا کو ہمارے پورو جو نے جو ہمارے رشیمونی ہو تھے انہوں نے کی تھی اس پراتنا کا عرض ہوتا ہے سر جس دن میں نے بائیبل کھولا بائیبل میں لکھا ہے یہ شک کہتا ہے مارگ ستی اور جیون کے وال میں ہی ہوں بنا پرابو یہشو مسیح کے دوارہ کوئی بھی پتا پرمیشو ریکے پاس نہیں پہت سکتا سر میں نے جب اس بات کو پڑا میرے پرمیشو نے مجھ سے باتیں کی اور میں ایک چھوٹا سا گیریج میں میکانیک ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرتا لوگوں کو پتا نہیں تھا لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا مگر پرابو نے مجھے ایک اچھا بزنس دیا جیسے میں پرابو میں آیا ساڑھے تین سو سے چار سو روپے میرا ڈیلی کا خرچہ تھا سگریٹ گھٹ کا ہر پرکار کے نشے کا میرا وہ بچنے لگ گیا ہاللویہ میں نے اچھی گاڑی لی اچھے کپڑے پیننے چالو کیے تو میں جب پہلے بارہ پندرہ سال پہلے میں بولتا تھا یار ییشو مسیح میں جانے سے پیسہ ملتا ہے ہاللویہ یہاں پر بھی بولتے ہیں شولاپور میں بولتے کی نہیں ییشو مسیح میں جانے سے کتنا بولتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ ہاللویہ جیسے میں پرابو میں آیا میرا جیون پربو نے بدل دیا میرے گھر میں بلیسنگ آنا سٹارٹ ہو گئی میرے جیون میں بلیسنگ آنا سٹارٹ ہو گئی آج وہ جو پیسے میرے بستے ہیں میں بچوں کی لئے میرے لئے گھڑکا تمبا کو نہیں لے کر جاتا ہوں میرے بچوں کی لئے میں کاجو بادام لے کر جاتا ہوں ہاللویہ سر اس بات کو آپ دھیان رکھنا کہ پربویشو مسیح کسی کا دھرم بدل نے نہیں آیا وہ منوشوں کو پرمیشورت سے ملانے اس دنیا میں آیا ہے ہاللویہ ہمارا بھارت دیش بہت اچھا دیش ہے بہت اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو ستی جاننے کی ضرورت ہے چرچ ستی آپ کے پاس ہے بھارت دیش ستی کو ڈھونڈ رہا ہے میرے بھائی میرے بہین آپ کو جا کر بتانا ہے کہ یہ شمسیح ستی ہے ہاللویہ وہ سچائی جب جان جائیں گے وہ مسیح کے دیوانے ہو جائیں گے جس ہمارے بھائی آجے چھوان مسیح کے دیوانے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ممبئی سے یہاں آ کر پروگرام کرنے کی ہاللویہ میں پرمیشور کے نام کو دھنے بات دیتا ہوں آپ لوگ اپنا قیمتی سمائی لے کر پربو کے بھون میں آئے ہیں میں اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ینگ جوانوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے میں نے میرے پاسٹر سے سیکھا ہے میرے پاسٹر ہر بار جہاں کہیں بھی جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کا بیک پگڑ کر جاتا ہوں میں آج بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں کیوں پتا ہے میں نے ان سے وچن سیکھا ہے میرے بھائی میرے بہن اس بات کو دھیان رکھنا جس کسی نے بھی آپ کو وچن سیکھایا ہے اس کا آدھر کرنا بھولنا نہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ دو گناہ آدھر کے یوگے ہیں اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا اگر آپ اس کا آدھر نہیں کر سکتے تو آپ پرمیشور کا کیا آدھر کروگے ہاللویہ بائبل کہتی ہے تیرا بھائی تیرے سامنے دیکھتا ہے تو اس سے پیار نہیں کرتا تو مجھ سے کیا پیار کرتا کہتے ہیں تو ڈھونگی ہے ہاللویہ لکھا ہے پرمیشور کے وچن میں تو ہتیارہ ہے ہم کو پیار کرنا ہے ہر ایک سے ہاللویہ آج ان جوانوں کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے بتایا ہے میرے پاسٹر سے میں نے سیکھا ہے اس بات کو میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اس کو بتاتا ہوں ان جوان بھائی اور بہنوں کے لئے اپنے ماتا پیتا کا آدھر کرنا کیونکہ آج اگر آپ کے ماباپ آپ چھوٹے تھے آپ کو جب سو بخار تھا یہ دیو چھوڑ کر آپ کو پارٹی میں چلے جاتے تو آپ اور کہیں چلے جاتے تھے ان لوگوں نے تکلیف اٹھا کر آپ کو پالا ہے آپ کو پوسا ہے آج آپ کے وہ ایک آدھرش بنے ہیں اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا آدھر کریں آپ ان سے پیار کریں آپ ان کی سودھی لیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ماتا پیتا کا آدھر کرنے سے تیری آئیو بڑھائی دی جائی گی کیوں میں کہہ رہا ہوں پتا ہے آج میرے ماباپ اس دنیا میں نہیں ہے ہاللویہ میرے ماباپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے آج میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد کرتا ہوں پربو نے مجھے اتنے ماباپ دیئے ہیں پریز گاڈ اتنے بھائی بہن مجھے دیئے ہیں پریز گاڈ ہاللویہ پرمیشور مہان ہے بھرد سشتر اس کی کرونا صدا کی ہے کیونکہ وہ صدا کا جیوید بھلا پرمیشور ہے جب میں اس عوستہ میں تھا مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا میرا پربویشو مسیح مجھ پر نظر رکھتا تھا میرا بچھا ناشکی اور جا رہا ہے میرے لئے پربویشو مسیح نے کوڑے کھایا مجھے پتا نہیں تھا یہشو مسیح نے میرے لئے کھیلوں کی مارس ہی مجھے پتا نہیں تھا جس جن مجھے پتا چلا میری شکا دیوانہ ہو گیا ہاللویہ میں ایک چھوٹا سا گیت آپ کے لئے گانا چاہتا ہوں جو میرے بیتے وی دن میں پرمیشور نے میرے ساتھ رہ کر کیا چھوٹا سا ایک میوزک کوئی ہاللویہ آئی اس پرمیشور کو ہم دھنے واد دیں گے سمیں بہت کم ہے ہنکیو چیزس ہنکیو چیزس بیتے ہوئے دن کے خیالاتے آو بیتی رولاتی ہے بیتے ہوئے ان کے خونیوں کے ردھے کو پیار سے بدل دیا بھولاتا ہے تجھ کو ستھ کی مارگ میں بھولاتا ہے تجھ کو ستھ کی مارگ میں سکھا میں یہ شکو اپنے جیوان میں بیتے ہوئے دن کے حاللویہ سچمس مزبیتے ہوئے دن کو میں جب یاد کرتا ہوں آسوہ کے ساتھ اس پرمیشور کا دھنے واد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نیا جیوان دیا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے کیونکہ وہ صدا کا جیویت بھلا اور اچھا پرمیشور ہے آج میں اس گواہی کے لئے برمیشور کے نام کو دھنے واد کرتا ہوں ساری مہیمہ پربیش مسیح کو دیتا ہوں کیونکہ اس کے یوگی کیول وہی ہے میں بھائی عجی کا ان کے سارے ٹیم کا دھنے واد کرتا ہوں انہیں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور پربو کو آدھر دینے کا سمیہ دیا اس کے لئے ساری مہیمہ پربیش مسیح کو دیتا ہوں گاڈ بلیس یو بلیسی بلیسی